آپ کو بتائیں ایک اہم خبر ایک اہم معاملے کے بارے میں آن لائن ٹریڈنگ اس کے نام پر بڑا دھوکہ گھر بیٹھے بٹھائے ڈالرز کمانے کے لالج میں ہزاروں پاکستانی اربوں روپے لٹا بیٹھے ایچ ایف سی پاک ٹریڈنگ نامی جالساز کمپنی نے موبال فون پر ایپ اور ٹیلی گرام کے گروپ بنا رکھے تھے جن میں سروایہ کاری کرنے والے ان کو شامل کیا جاتا تھا یہ سارے کا سارا معاملہ ہے کیا اسی بارے میں کوشش کریں گے اپنے سی فرائم ریپورٹر احمر احمان خان سے جان سکیں احمر احمان خان سمجھائیے تو صحیح یہ سب کچھ ہوا کیا اور کیسے آج دیکھیں یہ اربوں روپے کا آن لائن فراڈ ایک کمپنی کی جانب سے کیا گیا ہے ایچ ایف سی پاک نامی ایک کمپنی تھی جو کہ لوگوں کو انویسمنٹ پلان جائے وہ آفر کیا کرتی تھی لوگ اس میں پیسے انویسٹ آن لائن طریقے سے جائے وہ کیا کرتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو اس سے آن لائن منی چینج کروا کے جو ہے وہ ایک آن لائن منی چینجر سے جو ہے وہ اس سے پیسے چینج کروا کے ایچ ایف سی پاک نامی کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کر دیا کرتے تھے پھر دن میں چار مرتبہ یہ پانچ پانچ منٹ کے لیے ٹریڈنگ آفر کیا کرتی تھی یہ کمپنی اور اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ بٹکوائن رائز ہوگا یا فال اس پہ دن میں چار دفعہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکتے کی نمہ یہ معاملہ کھلا جاتا تھا کہ رائز ہوگا یا فال ہوگا بٹکوائن کے اندر اس پر لوگ پیسے لگایا کرتے تھے اور باقاعدہ انہوں نے ٹیلی گرام جو کہ ایک ایپ ہے اس میں مختلف اکاؤنٹس اور گروپس بنا رکھے تھے باقاعدہ اس میں مشفرے دیے جاتے تھے ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ مشفرے دیتا تھا لوگوں کو اور ان گروپس میں تقریباً چالیس ہزار سے زائد لوگ ایڈ ہوتے تھے جو ان کے مشفرے پر عمل کرتے تھے یہ اگت سے شروع ہونے والی کمپنی اس نے انیس دسمبر تک کام کیا اور اس کے بعد تمام عرب و روپے پاکستانیوں کے سمیٹے اور اس کے بعد اس نے کمپنی گراج کر دی عرب و روپے کا معاملہ ہے اسی لیے اسے صرف ڈیجیٹل فراڈ نہیں تاریخی ڈیجیٹل فراڈ کہا جا رہا ہے اس سے متاثرہ ایک شہری کی بات بھی سما کے ناظرین کو دکھاتے ہیں ایک انیلس تھا اس نے ٹیلیگرام پہ ایک گروپ بنایا تھا جس میں سارے لوگ تھے میرے خواہد سے راؤنڈ آباؤٹ کوئی فورٹی تاؤزن لوگ تھے ان کو یہ ٹپس دیتا تھا تیس ڈالر سے لے کے پچاس ہزار ڈالر تک لوگوں نے انویسٹ کیے ہر بندے نے بغیر انویسٹمنٹ کے اگر آپ نے پانچ دوستوں کو بھلایا اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو بیٹے 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 بغیر انویسٹمنٹ کے بھی پیسے مل رہے ہیں اور یہی چیزیں لوگوں کو انکریش کر رہے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو ہم نے کئی ویڈیوز میں ایسا دیکھے کہ لوگوں نے ہوتلوں میں پارٹیاں دیئے اور لوگ اپنے دوستوں کو انوائیڈ کیا اور ان سے کہا کہ آپ ایک ایسی میں انوائیڈ کریں اور اسی پر صاحبہ ٹائم کے کیا موقف ہے یہ آپ کو سنباتے ہیں اسے سوشل میڈیا پر آپتہ کرنا شروع کیا اور بتایا کہ جی جو آپ کی جو ایچ ایسی ہے پاک اور آپ کی جو ایچ ٹی فاکس ہے یہ سب کی سب جو ہیں یہ بے شمار لوگوں کے پیسے لوٹ کے بھاگ دیئے ہیں اور اب ہم نے ان تمام جو وکٹمز ہن کو بلایا ہے کچھ وکٹمز جو ہیں وہ ہمیں ہیدراباد رینج میں رپورٹ ہوئے ہیں اور کچھ سکھر رینج میں ہیں اور کچھ کراچی رینج میں ہیں دیفن لوگ جو بتا رہے ہیں جو لوگ کمپلینٹ بات میری فون پہ بھی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بارہ ہزار کے آس پاس افیکٹیز ہیں اب ہم اجلاس کے بارے میں بات کرتے ہیں